بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم قابل اخترام بھائیو دوستوں دوزرگو ہر چیز اپنی قیمت اس وقت رکھتی ہے جب وہ اپنے مقصد پر ہو اور جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے اس مسجد کے اندر یہ جو پنکھیں ہیں یہ ہمیں ہوا دینے کے لئے ہیں یہ جب تک ہمیں ہوا دیتے رہیں گے ہم ان کی صفائی بھی کرتے رہیں گے اور یہ مسجد کی زینت بھی بنے رہیں گے یہ لائٹیں جب تک روشنی دیتی رہیں گی تو یہ صاف بھی کی جائیں گی اور مسجد جو کہ خدا کا دھر ہے اس کا حصہ بھی بنی رہیں گی لیکن جس دن یہ ہمیں ہوا دینا بند کر دیں گے یہ یہاں سے اتار کے باہر پھیک دیے جائیں گے اور ان کی قیمت کباریا لگائے گا اور یہ بے قیمت ہو جائیں گے انسان کے بھی دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے یہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے خودی بیان فرما دیا اور فرمایا دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا اِلَّا لَا الْحَا اِلَّا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہوئی نہیں سکتا بلکل اسی طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میرے بندے ہم نے تمہیں بنایا ہی نہیں کسی اور مقصد کے ایک ہی مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا کہ تم ہمارے بن کے رہو جو ہم کہیں اس کو پورا کرو جو ہم کہیں وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہو اے اللہ من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی تو یہاں دنیا میں انسان صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارے دراصل اللہ کی منشاہ تو کچھ اور ہے منشاہ کو اس سے بھی آگے کی ہے میرے نبی آپ فرما دیجئے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منشاہ تو یہ ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نماز آپ کی قرمانی آپ کی زندگی کا مقصد آپ کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دراصل یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں اللہ کے نبی تو یہ بات جانتے ہیں لیکن آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں یہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے یہ پوری کائنات ہے جو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اس کائنات میں سے انسان کو نکال دیں تو یہ کائنات ٹھیکی پڑ جاتی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو وہ دو اختیارات دیئے جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیئے اور ان دو اختیارات کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے براہ راست ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل اور علم دیا کہ انسان اپنا استعمال بھی جانتا ہے اور اپنے اردگرد کی چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے یہ جو بکری آپ دیکھتے ہیں اس بکری کو نہیں پتا میرا کیا استعمال ہے یہ نہیں جانتی نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مرغی کا کیا استعمال ہے یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا استعمال نہیں جانتا نہ یہ اونٹ کا استعمال جانتا ہے کتنی بڑی ویل مچھلی یہ اپنا استعمال نہیں جانتی نہ یہ اردگرد کی چیزوں کا استعمال جانتی ہے یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے یہ اپنا استعمال نہیں جانتا نہ اردگرد کی چیزوں کا استعمال جانتا ہے انسان کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں پوری کی پوری جکڑی ہوئی ہے انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے یوں تو انسان بھی پورا کا پورا اللہ کی حکم میں جکڑا ہوا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے آیا نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا یہ کس کے گھر پیدا ہوگا یہ نہیں جانتا کون اس کے ماباپ ہوں گے یہ نہیں جانتا کل کوئی شادی کے بعد اللہ اس کو اولاد دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ نہیں جانتا بیماری سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے بیماری سے باہر نکل آئے اس کے بس کی بات نہیں ہے موت سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے تو یوں تو یہ بھی بالکل اللہ کے حکموں میں جکڑا ہوا ہے بس تھوڑا سا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے یہی وہ اختیار ہے میرے عزیز دوستو جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے اور یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے صرف ایک یہ وجہ ہے ورنہ تو دیکھو کتنا کمزور ہے اپنی پیدائش کے وقت اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا اس کے برعکس مچھلی کا بچہ آنڈے سے نکلتا ہے فورم تیرنا شروع کر دیتا ہے مرگی کا بچہ آنڈے سے نکلتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ تو چھ سال تک ہوش پہ نہیں آتا جسم کا ایک حلقہ سا درجہ حرارت بڑھ جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے ذرا سا کم ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے آجاتا ہے یہ تو بہت کمزور ہے لیکن اللہ نے یہ جو اس کو اختیار دیا ہے یہ اس کے باقی تمام اللہ کی مخلوق پر اس کو منفرد کرتی ہے پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میرے بندے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تیرے اوپر ہم نے اس بات کو الہام کیا ہے کہ تُو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو ہمیں پتا نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جانتا ہے جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو جھوٹ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے بیمانی ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے خیانت ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے ظلم ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے قتل و غارت ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے امانتداری کا مول ہے ہر معاشرے کے اندر امن و امان ہر معاشرے کی چاہت اور پسند ہے رحم دلی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تجھے اتنا علم ہم نے دیا ہے کل ہمیں نہیں کہنا الہام کیا ہے اور یہ کرنے سے پہلے اللہ نے سات قسمیں کھائی ہیں میرے دوست اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ اپنے بندے کی فطرت کو پہچانتے ہیں قسم کھائی ہے سات قسمیں کھائی ہیں زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے ہم نہیں کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے تو قسم کھائی وَالْشَمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاهَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا ہاں چھے قسمیں تو وقت کی کھائیں کہ مجھے سورج کے نکلنے کی قسم اور پھر چاند کی تمازت کی قسم اور پھر دن کے اجالے کی قسم اور پھر رات کے چھا جانے کی قسم اور پھر اس رب کی قسم عجیب کہ جس نے آسمان کو بنایا اور تخلیق کیا اور کیا ہی بات ہے اس رب کی اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا اور پھر ساتوی قسم آپ کی کھائی اور کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور اس رب کی قسم جس نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی کتنی مضبوط چیز ہے اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بھجا دیتی ہے جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ تو نہیں توڑ سکتے اس پہاڑ میں اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں انسان نے کہا اے اللہ ہم بر اتار ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھیں میں اورا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تُو نے اپنے نفس کو اگر تُو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تُو کامیاب ہو جائے گا کیونکہ یاد رکھ نفس پر تُو چلنے کے لیے نہیں ہے نفس پر جانور چل سکتا ہے کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے فلاں کی ٹاؤں کیوں پکڑی وہ کہے گا یا اللہ تُو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری ساپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے کیوں کٹا فلاں کو وہ کہے گا اللہ یہ تو تُو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بلکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی میں نے کبھی پھل نہیں کھائے وہ تُو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے میں نے کبھی سبزیوں پر مو نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں میری تو جو تُو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا بکری اللہ سے گھوڑا اللہ سے اوٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو مو نہیں لگایا جو تُو نے گھاس پوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستوں ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے یہ آپ نہیں کر سکتے چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر اگلہ کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی دیکھا جائے گا ابھی یہ بتائیں میں دنیا میں خوبصورت زندگی کیسے گزاروں گا کل کراچی ائرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آکے بیٹھ گئے امزوز میں نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہنے لگے تھے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں نے کہا میں اگر آپ کو بھیوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشاہ ہر وقت کی منشاہ ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے اور جس کے لئے اللہ رب العزت ہے فرمالیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرمالیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں ہم اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پینائیں گے ہی سات عرب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی لی ہے اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے میدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا مخلوق تو خود ضرورت مند ہے انہیں تو خود ضرورت ہے وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں بہت دوستو بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے اس کا تعلق میدے سے نہیں ہے آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کے شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکی بات کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ سچ ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا میرے بندے وَفِسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ جو رِزْق تو اپنا دنیا میں دھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے ساری کائنات سے نہیں ہے یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے بھی پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا بھئی دیکھو دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیاتن طیبہ دیں گے اور حیاتن طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما بداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو اکثر نہیں کھلتے اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کی نافرمان شکل دیکھنے لگا پھر کہنے لگا نافرمان میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی کہنے لگا جی بے وفائی تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان بیوی ہو بے وفا تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے کہا جی بے وفائی میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم کیوں میں جائے گا یہ نافرمانی کا رز تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے رات کو تحجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم رات کو تحجد کی نماز پڑھو گے کیا فلم دیکھو گے کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا میں پوری بات سمجھ گیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا میں نے کہا اگر تُو نے دل میں اس بات کا عظم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدارہ بیٹھ کے میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عظم کر لے اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا میری مدد کر آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری پوری کوشش کروں گا جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عظم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ دس قدم چلتے ہیں وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں یہ اللہ کا بادہ ہے یہی قریب میں جو رائیوینڈ کا مرکز میں پہلی دفعہ جب یہاں سے چار مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا پہلا قدم نفس پر رکھنا دوسرا قدم جنت میں تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑھ رہا تھا میں کیسے کروں گا میں کیسے کروں گا آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئی گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا سامنے سے نامحرم عورت آئی آپ کی اس پر پہلی نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر جھکا لی اسی لمحے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کو آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اپنے طرف آنے کو جہد سے تشبیح دی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واللدین جاہدو فینا میرا وہ بندہ جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا آرام سے نہیں آسکتا آرام سے نہیں آئے گا نفس پر بوجھ ضرور پڑے گا جو جہد کرے گا جب بیٹا کسی غلط بات کا مطالبہ کرے تو بیٹے سے کہے گا بیٹا باوجود اس کے کہ تو میری اکیلی اولاد ہے لیکن میں کیا کروں یہ گناہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے یہ میں نہیں کروں گا بیٹا یہ میں نہیں کر سکتا اس کو اللہ فرما رہے ہیں واللدین جاہدو فینا جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا لنہ دینہم صدو لنا میرے بندے غور سے سن میں ضرور در ضرور در ضرور تیرے لیے اپنی قربتوں کے راستوں کو کھولوں گا پہنچ جائے گا تو میری طرف تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں مفتی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھائیں ذرا مجھے نہیں بات سمجھ نہیں آئی اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے آٹھ نو یا دس ماں کا بچہ ہوتا ہے یا ایک سال کا جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا ماں فرت جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے جب بندہ اس بات کا عظم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے اب تک میں نے کتنا تجھ کو نراز کیا آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں کمی بیشی رہ جائے تو ماف کر دینا جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آکے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں ارادہ ارادہ ملک کا بادشاہ ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ جھوٹے موں کہتا ہے جھوٹے موں میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جھوٹا ارادہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب ہم جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ بس اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لئے اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے حسبی اللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہو کبھی اکیلے میں بیٹھنا اللہ سے اپنے گناہوں بھی معافی مان کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی دو آنسوں نکلیں گے سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ پھر مجھے پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات ساری دنیا کا مزہ ایک طرف یہ جو دو بول تم بولوگے حسبی اللہ اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی چاہے حسبی اللہ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے نیکیاں تو ہیں دیکھو کتنا بڑا مجموعہ آگیا جمعہ پڑھنے کے لیے بھار بھی کتنے بٹھے ہیں ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے برائی سے نہیں بچا جاتا برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے کیا گناہ نہیں ہوں گے نہیں گناہ ہوں گے برائی سے بچا متقی کون ہے وہ جو گناہ نہیں کرتا نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراں معافی مانگ لیتا ہے یہ متقی ہے گناہ کیا معافی مانگ لیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف ہو گیا پھر گناہ ہوا یا اللہ مجھے معاف کر دے پھر معاف ہو گیا یا اللہ معاف کر دے کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں آپ دیکھو یہ سکول میں تو سب ہی گئے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم بھئی آٹھ بجے سکول میں جانا ہے آٹھ بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا گیٹ بند ہو جائے گے اس کے بعد گزنے دیں گے اندر نہیں گزنے دیں گے چلو بھائی باہر نکلو در سکر گھر جاؤ اب یہ در معزن عزام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے یہی سب سے بڑا ہے ازان ہو بھی ازان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا چلو بھائی بند کرو مسجد کو بند کرو کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا تو معزن سے کہا رک جاؤ ابھی تو میرے بندوں نے ازان سنی ہے انہیں پندرہ بیس منٹ کو دو ابھی میرے بندے کاموں میں لگیں ابھی آئیں گے میرے بندے ابھی آئیں گے مسجدوں کے دروازے کھول دو کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے میرا گھار ہے ابھی میرے بندے آئیں گے کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو ابھی تو یہ آئیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد نماز گھڑی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت السلاح قد قامت السلاح نماز گھڑی ہونے لگی ہے نماز گھڑی ہونے لگی ہے اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو معزن کو چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو ہونا چاہیے تھا بھئی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا آٹھ بجے سکول بند ہو گیا اب نہیں آسکتا کوئی اندر تو اللہ کو بھی تو اللہ تو سکول سے بڑا ہی ہے لیکن نہیں کالیں لگا نا کوئی بات نہیں تمہاری نماز کھڑی ہوگی پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں کھول کر رکھو اتنے میں جناب بھائی پہنچے اللہ اکبر مرانہ نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھائی پہنچ گئے یا اللہ میں کیا کرو چھپ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے یا اللہ میری تکبیر اگلا مل جائے گی مل گئے رکو کے اندر جانے لگے رکو میں چلے گئے پیچھے سے دوسرے بھائی دوڑے ہوئے آئے یا اللہ میں کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جائے یا اللہ میری نماز چھپ کر جائے کھڑا ہو جائے نماز مل گئے دو رکعت گزری تیسرے بھائی آئے یا اللہ کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جائے تیری بھی نماز ہو گئی تیسری چوتھی رکعت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں دوڑا دوڑا پہنچا یا اللہ میں کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے اتیاد پڑھ لیں اور سلام پھرنے کے بعد جتنی جتنی تمہاری رکعتیں رہنی ہیں کھڑی ہو کے پوری کر لو میں نماز قبول کر لوں گا اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے جب سلام پھرا یا اللہ میری نماز رہ گئی تو میرے نبی کا ارشاد ہے کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھٹ جائے اللہ اس کو پوری پوری جماعت کا عجر دیتا ہے ایسا اللہ ہے میرا آپ کا شیطان کو دو دفعہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے مت دو پہلی دفعہ اس نے دھوکہ دیا گناہ کر آ کر اب وہ دوسرا دھوکہ دے گا توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری توبہ قبول تھوڑی ہونی ہے اس کو بولوے بدبخت جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے تو انہیں دس دعائیں مانگی اللہ نے ساری پوری تین تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں میں تو کلمہ گو ہوں اگر میں مان پڑوں گا تو میری نہیں مانے گا میرے عزیز دوستو جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کر کے بنا دیتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے ہم اپنے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا رہے ہیں یہ وجہ ہے میرے دوستو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول ہوتی کہ ہماری طبیتوں سے اللہ سے دوستی لگانا ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زوردار قسم کا قہد پڑا آپ نے سب کو جمع کیا جمع کر کے آپ میدان میں لے گئے وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی کوئی لو اور تیز ہو گئی آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں یہ کیا معاملہ ہے کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے چالی سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھئی وہ کون ہے باہر نکل جائے اب وہ جو گناہگار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا باتا اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی تو نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اب اتنی دیر ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو گئے تو اپنے نبی کو بتا دے کہ وہ کون ہے تو میں کتنا زلیل ہوں گا یا اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دے ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے اس کو پتا نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے اوپر کالے بادل آنا شروع ہو گئے اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی کہا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہوا کہا میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی میں نے اس کو معاف کر دیا یا اللہ یہ کون ہے کہا موسیٰ جب نافرمان تھا چالیس سال کا میں نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا میرے دوستو آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹی ہے کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت سے جو حسن زن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی ارے نہیں میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے یہ راوی کے راوی کے دریہ میں اپنی دھمگر سو کمیزیں لے جائیں اور ساف کرنے تو راوی کتنا گندہ ہو جائے گا ارے ایک ہزار کمیزیں لے جاؤ ایک لاکھ کمیزیں لے جاؤ ایک کروڑ کمیزیں لے جاؤ جاؤ جا کے راوی کے اندر دھو راوی نے کیا گندہ ہونا ہے تو یہ تو دنیا کا ایک بہتہ ایک عام دریہ ہے اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریہ اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے کچھ بھی نہیں بس آدمی بے غیرت نہ بنے بے باق نہ ہو جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کرو یہ نہ ہو اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استقبار سے معاصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے ہاں میرے دوستوں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھو پانچ باتوں کا خیال رکھنا ٹھیک ہے پانچ باتوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے یہ سابقون الابولون تھے سارے سیدنہ ابوبکر صدیق سیدنہ عمر سیدنہ عثمان سیدنہ علی طلحہ زبین عبد الرحمن بن عوف سعید بن نبی وقتاس سعید بن زیل رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اس وقت کے سابقون الابولون جن کی قربانیاں جتیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دیتیں تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم لوگوں میں آئیں ہیں ذرا غور سے سننا میری اس بات کو پھر آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے لوگ بے حیائی ہو جاتے ہیں اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بیمان ہو جائے ناپتول میں کمی شروع کر دے اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب تھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے چار اچھے مالٹے اٹھائے آٹھ گندے سڑے اٹھائے جس قوم کا جو قوم ناپتول میں بیمانی شروع کر دے معاملات میں بیمانی شروع کر دے اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم دھاتا ہے نہ ان کے بچوں سے شفتت کرتا ہے دوسری بات ہوگی تیسری بات پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکاة کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک کترہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو تین باتیں چوتی بات آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں چکر دیتے ہیں اور اپنے بادوں سے پھر جاتے ہیں یہ گھر ہم آپ کو پچاس لاکھ میں بنا کے دے دیں گے اس کی قسطیں دیں آپ پچاس لاکھ کے مطابق قسطیں دیں جب گھر دینے کی باری آئی سر بات یہ ہے کہ وہ تو وطب کی باتی خرچہ تھوڑا بڑھ گیا اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر پندرہ لاکھ اور دیں گے آپ کیوں کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے ستر لاکھ ہم تو سر اس کے تو ستر مل رہے ہیں اس وقت ہم تو پھر پانچ چھوڑ رہے ہیں آپ کو اوفو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے وعدہ خلافی وعدہ خلافی وعدہ خلافی اب یہ بھی تو کر کے دیکھو جنیس صاحب یہ میں کیونکہ آپ کو اگری کر گیا تھا پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا پچیس ہزار روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے اٹھائیس دے رہا تھا لیکن مجھے اللہ سے ہیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں میں آپ ہی کو دوں گا یہ پچیس ہزار روپے کے چابی آپ کے ہاتھ میں ہے ارے میرے دوستو ہم قوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم قوالٹی دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمائیا کہاں خرج کیا لا الہ اللہ ہم قوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم قوالٹی دیکھتے ہیں جو زبان سے پھر جائے گا چوتھی بات آپ نے فرمایا جو زبان سے پھر جائے گا اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے تشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں چار باتیں ہوگئے پانچ بھی بات جس قوم سے عدل اٹھ جائے جس قوم سے عدل اٹھ جائے جہاں قانون پامال ہو اللہ اس قوم میں آپس نے خانہ جنگی کروا دیتے ہیں گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے نبی پہلے تو یہ بتاؤ نعوذ باللہ منزالک میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے یہ میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتائیں بتاؤ ان پانچ چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیڈ فورسز سے ہے کس سے ہے اس بات کا تعلق کس سے ہے بھائی میری ذات سے ہے میں ٹھیک ہو گیا یہ سارا مانگا ٹھیک ہو جائے گا بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ